اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پی اے ائر ہوسٹس جی پاکستانی ائر لائن کی ائر ہوسٹس اور میں آپ کو ان کی کچھ پکچر ایک کا دکھا رہا ہوں ویڈیو کلپ بھی آکے آپ کچھ دکھا رہتا ہوں میں ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں جرابوں کے اندر اور زیرے پجاما بور رہے ہیں یعنی کہ انڈر گارمنٹس کے اندر کچھ بور رہے ہیں آپ ابھی میں زیادہ وزاہت میں نہیں جاتا تو وہاں پر ریال چھپائے ہوئے تھے دیکھیں آپ تمام پردیس پردیسیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کو تمام کو ابھی تو پتا ہوگا اس کے مطلق کہ آپ سعودی ریبیہ سے ہم یعنی کہ کتنے ریال لے کر جا سکتے ہیں ساٹھ ہزار ریال کے راؤن میں لے کر جا سکتے ہیں اس لڑکی سے کتنے پکڑے گا یہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں اچھا یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں میں کہ آپ کے پاس جو بھی سمان ہے اگر آپ نے اس میں مسالکتر پر سیمسنگ کا کوئی قیمتی موبائل یا آئی فون کا موبائل یا کوئی قیمتی چیزیں ل اپنے ذہن میں رکھئے گا ایسے مت کیجئے گا کہ بیس ہزار کی آپ کی شوپنگ ہے اور ساٹھ ہزار آپ کی جیم میں ہے یہ کاؤنٹ کر لیجئے گا بارہ ساٹھ ہزار کے اراؤنڈ میں ہم بھائی پاکستان یہاں سے ریال لے کر جا سکتے ہیں ہاں پاکستان سے متعلق بھی آپ کو بتا دوں میں تقریباً پانچ ہزار ڈالر کتنے پانچ ہزار ڈالر آپ پاکستان سے بھی سعودی ریبیہ لے کر آ سکتے ہیں ابھی پانچ ہزار ڈالر کو آپ خودی بھائی ک کلیٹ کر کے دیکھنے ریال کتنے بنتے ہیں اور روپے کتنے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کچھ رول بتا دی ہے جو کہ اس رولز کے تحت آپ چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھا گیا فی آر وغیرہ یا ایمیگریشن آپ کو نہیں روکے گی ہاں اگر آپ ان کو بھائی کروس کریں گے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے جی میں اس نیوز کے مطلب آپ کو چلو بات بات کرتے ہیں ایک لاکھ چاریس ہزار سعودی ریال کی سمگلنگ کتنے اس خاتون سے پکڑے گ ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ریال میں آپ کو ویڈیو چلا کر دکھاتا ہوں میں آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے میری بات سن لیجئے گا آپ کو بتا ہے میں آپ کے ساتھ ریال ایکسچینج کی جو ویڈیو لگاتا ہوں اس میں میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوتا ہوں ریال کی لیکن جو بھائی اکثر مجھے پتا چلا ہے جی پتا ہے ایسے چلا ہے کہ کچھ سے دو ایسے اخباب بور رہے تھے کہ جو فائلر اور نون فائلر کا مسئلہ بنا ہے پاکستان میں اس میں اوور سیز بھی آئے ہیں تو بھائی اس کے چلتے ہوئے بہت سے جی میں نے سنیا جی کہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیج دیتے ہیں ہونڈی کے ذریعے ہینڈ ٹو اینڈ مل جائیں گے اور ہاں مان لیے ایک ڈیڑھ روپے ریٹ کم مل جائے گا لیکن وہ فائلر نون فائلر کا جو فٹا بنا ہوا ہے اس سے بچ جائیں گے مثال کا طور پر وہاں ہمیں اگر دس ہزار دینا پڑے گا فائلر کا طور پر اور ادھر ہمارا دو ہزار تین ہزار کام ہوگا تو بھائی یہ چیز ٹھ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بھائی آپ میرا یہ ماننا ہے پردیسی بھائی فائلر ہو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا نمبر دو سن لیں نمبر دو ہونڈی والوں کا انجام یہ ہوتا ہے جو میں آپ کو ابھی یہ نیوز بتا رہا ہوں میں یہ پکڑے گا یہ بھائی بعد میں لوگوں سے ہی نکالیں گے وہ ہونڈی والے خود سے اپنی یہ بس نہیں ڈالے گی یہ بھی بتا دوں گا آپ کو اچھا یہ ایر آسٹرس ان کے ورگوے میں آگئی ان کے بہکانے میں آگئی اور بچاری فسگی سات میں یہی بولوں گا کیا دیتے ہوں گے ایک لاکھ چالیس ہزار یال کے پیچھے اس کو بیس تیس ہزار پاکستانی روپے شاید اس سے بھی کم دیتے ہوں برحال جی ویڈیو آپ کو میں چلا کر یہاں پر دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں وہ ان کی تلاشی بغیدہ لی جا رہی ہے اور جرابوں کے اندر سے نکالے جا رہے ہیں تو یہ ایک چیز مجھے پسند آئی جی پاکستانی گورنمنٹ کی بھی خانہ کہ یہ پہلے ایسا نہیں کرتے تھے ایسا بھی کیا انہوں نے بیس لگی ہے مجھے سعودی گورنمنٹ تو پہلے ہی ایسا کرتی تھی کہ چیراب لر کر دے تھے چیراب آزیا چیراب آزیا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کا عزت نفس ہوتی ہے اور بندے کی ہاں جرم یا کوئی خطائیں وغیرہ انسان سے ہو جاتی ہیں تو برحال یہ منی لارٹنگ کے زمنے میں ان کو گرفتر کیا گیا جی جرم وغیرہ تو لائی ثابت ہوئی رہا ہے بھئی جو بھی قیت سزا ان کو پاکستانی کمانین کے مطابق ہوگی تمام پردیسی بھائیوں سے گزارش ہے جی بینک کے ذریعے یہاں اپنے ساتھ ہاں پچاس ہزار ریال بھی لے جائیں کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا ہاں اگر آپ کسی ہونڈی کے ذریعے بھیجیں گے تو بھائی وہ ریسک ہے